ہیلو ایبریوان اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جس کا نام ہے بولول لائف اسٹائل انڈینڈین بلوگر تو کیسے ہو آپ سبھی لوگ انشاءاللہ آپ سبھی لوگ خیلے سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں کوشہ آباد ہوں گے آمین تم آمین تو ابھی صبح کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں بنا رہی ہوں یہاں پہ چائے تو سب سے پہلا کام میرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے چائے بنانی ہوتی ہے پاپا جی کی لئے اور تو بس وہ میں نے بنا کے ان کو دے دی ہے اور یہاں پہ بس میں نے جھاڑو پوچھا سٹارٹ کر دی ہیں اپنے صبح صبح میں کیونکہ جلدی اٹھ جاتے ہیں تو پھر جلدی سے جھاڑو پوچھا بھی کر لیتے ہیں تو صحیح رہتا ہے اور پیسے بھی جتنا جلدی کام ہو اتنا زیادہ اچھا ہے لیٹ ہوتے جاتے ہیں تو پھر اور لیٹ ہوتے ہی جاتے ہیں گرمی بھی بڑھ جاتے ہیں تو پھر من نہیں کرتا ہے تو اسی لئے جو کانٹینیو کام ہوتے چلا جاتا ہے تو وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے تو بس اسی طریقے سے ابھی یہاں پہ میں جھاڑو پوچھا کر رہی ہوں اور جیشان بھی اٹھ گیا ہے تو بس جھاڑو پوچھا کرنے کے بعد میں بنا رہی ہوں یہاں پہ ناشتہ تو ناشتے میں میں بنا رہی ہوں کوئے پوہے وہی سمپل طریقے سے بنایا ہے میں نے جیسے بنایا جاتے ہیں بس وہی پیاس تمہاٹر مرچ ڈال کے اور تمہاٹر میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی تک کہ تمہاٹر اچھے سے گل جائے اور بہت جلدی گل جاتے ہیں تمہاٹر اگر اس میں نمک ڈال دیتے ہیں تو اور بس یہاں پہ میں نے پوہے دھوکر رکھ لیا ہے تو اس میں میں نے نمک اور تھوڑا سا حلدی پاورڈر ڈال دیا ہے کیونکہ میں مسالے میں حلدی نہیں ڈالوں گی میں نے پوہے میں ہی حلدی ڈال دی ہے تو کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ مسالے میں حلدی ڈالی جائے چاہے ایسے بنا لو چاہے ایسے بنا لو بننے تو پوہی ہی ہیں لیکن طریقے الگ الگ ہوتے ہیں سب ہی کہ کوئی کسی طریقے سے بناتا ہے تو کوئی الگ طریقے سے بناتا ہے تو بس میں نے مسالے میں حلدی نہ ڈال کر کے میں نے پوہے میں ہی حلدی ڈال دی تھی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اور اس میں ہرہ دھنیاں ڈال دیا تھا تو بس اس طریقے سے ہمارے پوہے بن کے دیار ہیں بہت ہی یمی یمی سے اور آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ پوہے مجھے کتنے زیادہ پسند ہے میں شبہ کے ناصلے میں ہی نہیں میں شام میں بھی پوہے کھانا زیادہ پسند کرتی ہوں ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو ابھی بج رہے ہیں سبہ کے نو تو سارے کاموں سے فری ہو گئی ہوں میں اور میرا جو سسرالکل روٹین ہے وہ میرا چھے وجہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے پاپا جی کو چاہے دینا پھر اس کے بعد چھاڑو پوچھا پھر اس کے بعد ناشتہ پھر اس کے بعد یہ سارے کام تو گھر کے ہیں لگے رہتے ہیں تو بس ابھی ناشتہ میں نے بنا لیا چھاڑو پوچھا سب کچھ ہو گیا ہے ہمارا ناشتے کے جو برطن نکلے ہیں وہ میں بھی شاف کروں گے پھر اس کے بعد میں جاہوں گے سیدھر نہاں نہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور ابھی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکل رہا ہے اسی لیے کیونکہ پھر جیادہ دیر ہو جاتی ہے تو پھر دھوپ میں اوپر ٹنگ کی وگر رکھی آنا تو بہت زیادہ گرم پانی نکلتا ہے تو اس لئے میں سلجھے ابھی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکل رہا ہے تو نہاں لیتی ہوں کام بسارے ہو ہی چکے ہیں بس تھوڑی سے برطن نا صاف کروں پھر اس کے بعد جاؤں گی شاہر لینے کی لئے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے تھوڑی دیر میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تو بس ابھی ابھی میں شاہر لے کر جائی ہوں بس ریڈی ہو گئی ہوں اب میں جاؤں گی کھانا بنانے کے لئے نیچے دیکھتے ہیں کھانے میں کیا بناتی ہوں کیا مجھے نہیں پتا ہے کہ میں کیا بناؤں گی تو نیچے جا کے دیکھتے ہوں تو یہ میرا میک اپ ہے بس میں نے کریم اور لپسٹک لگائی ہے یہ میرا ڈیلی کا میک اپ ہے چلو نیچے چلتے ہیں ابھی بال بھی ابھی مجھے بال بھی بھاننا ہے ابھی مجھے بال بھی بھاننا ہے بھانا بھانا روپ بھانا آپ اگر اور بھانا دیکھتے ہیں چلتے ہیں نیچے اور دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں آج کھانے میں تو یہاں پہ یہ میں نے بھنڈی نکال لیا ہے اور بھنڈی کو کٹ بھی کر لیا ہے تو پہلے میں یہ سوچی دی بھنڈی بہت زیادہ ہے تو میں اس کو آدھی بھنڈی کو مسالے والی بنا لوں گی اور آدھی ہری مرش کی بنا لوں گی تو جب میں نے کٹنا شروع گیا اس کو تو بہت ساری بھنڈی خراب نکل گئی تو میں نے سوچا کہ یہ تھوڑی سی بچی ہے تو اس کو ہری مرش کی بنا لیتے ہیں ورنہ میں مسالے والی بناتی ہے اس کے لیے میں نے مسالہ بھی تیار کرنے پیاز اور لیسن بیچ ہی لے تھے تو اب میں سادہ بھنڈی بنا رہی ہوں ہری مرش کی اور یہاں پہ میں نے یہ کڑائی ریٹی اس میں میں ڈالوں گی اور اس میں میں نے یہ آئی لے لیا ہے اور اس میں میں نے ہری مرش بھی کٹ کر لیا ہے تو دیکھتے ہیں اویل ہمارا گرم ہوا یا نہیں تو اویل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اب میں ڈالوں گی اس میں زیرہ اور زیرہ اچھے سے ہو جائے فرس کے بعد میں لاتوں گی پیاز تو بس زیرہ اور پیاز فرائے ہونے کے بعد میں میں نے اس میں ڈال دی ہے بھنڈی جو میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی تو بس وہ ڈال دی ہیں اور ابھی میں اس میں کچھ سوکھی مسالے آئیڈ کروں گی جیسے کی جاتا ہے اس میں ہلڈی پاؤڈر آدھا چمچ اور مرش پاؤڈر آدھا چمچ دھنیا پاؤڈر آدھا چمچ ڈالوں گی اور نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں تو بس یہ تین چار مسالے ہی جاتے ہیں جو ہمارے ڈیلی سکتے ہیں سکتے ہیں ملش پاؤڈر آدھا چلا اور پاؤڈر آدھا چلا دیوم گی اور مفتر آدھا چلا مکس کر دیا ہے اور میں نے دیکھ چلی پاورڈر اس لئے ڈالا ہے کیونکہ ہری میں چویس ٹائم پر تیکھی مہیں آ رہی ہیں اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا لائل مچ پاورڈر ڈال دیا ہے اور میرے پاس میں یہ سوکھی کھڑی لائل مچ تھی تو اس کو بھی مکرش کر کے ڈال دوں گے اپنے ہاتھ سے توڑ کے اب اس کو بھی مکس کر دیں گے اور بس ابھی اس کو ڈھک کر پسنے دیں گے اور اس کا جو فلیم ہے ہم لاغ کر دیں گے بس اس طرح سے ہماری بھی انڈیون کے تیار ہو جائے گی اور ابھی ہم تیاری کرتے ہیں اپنی ڈال بنانے کی تو بس یہاں پہ میں نے یہ چھوٹا سا ککر لے لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گے پانی تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے پانی اور ابھی میں ڈالوں گے اس میں تھوڑے سے مسالے یہ دالا میں نے ہلڈی پاورڈر آدھا چمچ یہ دالوں گے مرچ پاورڈر آدھا چمچ دنیا پاورڈر آدھا چمچ اور اس میں تیسٹ کیا کر دیں گے اور بس ابھی اس میں میں ٹماٹر اور ہر امیج کٹ کر کے ڈال دوں گے اور بس ڈال دھو کے ڈال دوں گے تو ہماری اس طریقے سے دال بن کے تیار ہو جائے گا یہاں پہ ہماری بھنٹی کی سبزی بن کے تیار ہے یہاں پہ میں چاول بھار رہے ہوں اور یہاں پہ میں نے دال بننے کے لئے رکھتی ہے چاول بھی میں نے نکال ہی ہے یہاں پہروڈر کیا کریں زندگی کے لئے یہاں ہی ہے سیپزی کا رکھتی ہے میں ہی 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 ہے چاول کو سب سے بناانے کی بہت سیمپل ہے تو سب سے بہت سکتے ہیں اچھا پہلچیوں کو بھی بنائیں اس طریقے سے ہمارے یہ سارا کھانا تیار ہے تو یہ بنائی ہے بھنڈے کی سبجی دال روٹیاں اس میں رکھی ہیں یہ بنائی ہے چاہر اور اس میں کیا ہے اس میں فوہا تو بس کھانا سارا بن گیا ہے اور ابھی میں یہ گیس کو ساف کروں گی اور مجھے یاد کرانی ہے پودینے کی چٹنی اس کے ساتھ میں اچھی لگے گی دال چاول کے ساتھ میں کھائیں گے یہ روٹی کے ساتھ میں کھائیں گے تو اچھی لگتی ہے پودینے کی چٹنی چلو پہلے میں اس کو ساف کر لیتی ہوں پھر آپ لوگوں سے ملتی ہوں تو بھائی گیس ویس سب کچھ ساف ہو گئی اور سلاپ بھی میں نے ساف کر دیا اچھے سے اور جو برتن رکھے ہو گئی تھی جو میں نے ناش دیکھ کے دھوئی تھی وہ بھی میں نے دھو کے رکھ دیا اور یہ جو کھانے کے برتن نکلے ہیں بس وہ ساف کروں گی فٹا فٹ سے تو آج ہم بنا رہے ہیں پودینے کی چٹنی تو بس اس میں کچھ نہیں میں نے پودینہ لیا ہے ہری میرچ لی ہیں جیٹا پاؤڈر اور تھوڑی سی کچھ آم لیا ہے اور تھوڑی سی لان میرچ پاؤڈر ڈالا ہے اس میں اور نمک ڈالا ہے تو بس یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں تو اس کا ہم پیسٹ تیار کریں گے تو بس یہ ہماری چٹنی بن کے تیار ہے وہ یہاں پہ بنایا ہے ہم نے تھنڈا کیونکہ آج تھنڈا پینے کا بہت من ہو رہا تھا گرمی بہت زیادہ ہے اسی لئے تو یہاں پہ میں نے روبزہ بنایا ہے اور آگے آپ لوگ دیکھو گے آلیا اور انہوں کی بلوگنگ انہوں نے کس طریقے سے بلوگنگ کی ہے جب میں نیچے تھی تو میں کچھ کام کر رہی ہوگی تو اسی ٹائم پہ اس نے میرا فون اٹھایا اور بچے تو ہوتے ہیں موبائل چلانے کے لئے تو اس نے میرا فون اٹھایا اور اس میں ویڈیو بنایا اور جب میں آئی اوپر تو اس نے مجھے بتایا کہ چاچے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے تو مجھے بہت زیادہ پسند آیا ماشاءاللہ دونوں بچے بہت اچھے سے کھیل رہے تھے اور مجھے پتا بھی نہیں تھا تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں بھی شیئر کر دینا چاہئے یہ چیز کی مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے تو آپ لوگ بھی انجوائی کیجئے آلیا اور انڈو کی بلاغنگ تو آپ کو اپکی گئی میرا میں اس bringt خاو چندھائی چندھائی میری اسمح내 میری اسمح دیدی اسمح دیدی دیدی آن آپ کی نظریں اسمح کا کیا چندھائی سماؤں آلائکو